ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا شواگت کرتا ہوں میرا نام حصورت سونی اور میں آج آپ کو بونڈ آرڈر کے بارے میں بتانا چاہوں گا تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں بونڈ آرڈر ہوتا کیا ہے تو جیتا کہ دیفینیشن لکھا ہوا ہے بونڈ آرڈر is the number of chemical bonds between a pair of atoms اگر کوئی مولیکیولز ہے اس مولیکیولز کے ایٹمز کے بیچ میں جو بونڈ ہوتے ہیں اسے ہی بونڈ آرڈر کہتے ہیں ابھی ہم ایکسیمپل کی طور پر لے لیتے ہیں نائٹروجن مولیکیول تو نائٹروجن مولیکیول یہاں پہ جیسے کی دیا گیا ہے تو نائٹروجن مولیکیول کو ہم ڈراؤ کریں گے تو ہمیں ایسے ڈراؤ کر سکتے ہیں ہم نائٹروجن مولیکیولز کو یا ڈرپل بونڈ این اس طرح تو ہم نائٹروجن مولیکیول کو ڈراؤ کر سکتے ہیں ڈرپل بونڈ این تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نائٹروجن مولیکیول کا بونڈ آرڈر جو ہے وہ 3 ہے اسی طرح ہم اوکسیجن مولیکیول کا بھی پتا کر سکتے ہیں اس کا سٹکچر بنا کے تو یہ ہو گیا اوکسیجن مولیکیول اس میں نمبر آف بونڈ 2 ہیں اس کے لئے اس کا بونڈ آرڈر ہوگا سمپلی اس کا بونڈ آرڈر ہوگا 2 ٹھیک ہے اب آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں بونڈ آرڈر کا فارمولا کیا اور اسے کیسے یوز کرتے ہیں یہ تو بہت سمپل مولیکیول سے دونوں جس کو ہم نمبر آف بونڈ سے پتا کر لیے لیکن اور بھی آگے بہت سارے ایسے مولیکیولز ہوں گے جن کے بونڈ سے ہمیں پتا نہیں چل پائے گا تو ہم فارمولا کا یوز کریں گے تو فارمولا دیکھتے ہیں کیا ہے بونڈ آرڈر کا فارمولا ہے نمبر آف بونڈنگ الیکٹرون مائنس نمبر آف انٹی بونڈنگ الیکٹرون ڈیوائیڈ بائیڈ 2 یہ فارمولا جو ہے کلاسک فارمولا ہے بک کا فارمولا ہے جو بک میں دیا ہوا ہوتا ہے اس سے ہم لوگ ایزیلی کسی بھی مولیکیول کا بونڈ آرڈر پتا کر سکتے ہیں اگر ہمیں اس کا نمبر آف بونڈنگ الیکٹرون پتا ہو اور نمبر آف انٹی بونڈنگ الیکٹرون پتا ہو تو اسے مائنس کر کے دو سے ڈیوائیڈ کر دیں گے تو ہمیں بونڈ آرڈر پتا چل جائے گا اس کے لئے ہمیں ایک اور چیز کا دھیان رکھنا ہوگا اسے فائنڈ آوٹ کرنے کے لئے ہمیں الیکٹرونک کانفیگریشن یاد کرنا ہوگا بونڈنگ اور اینٹی بونڈنگ ایکٹرونک کان تو یہ جو آپ کے سامنے الیکٹرونک کانفیگریشن دیگھ رہا ہے اسے آپ کو میمرائز کرنا ہوگا دیا ہوا ہے س pewno سلف 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 مم دف مم فائبر می رو خائر وائی خائر ص anch 2P X 1 5 star 2P Y Sigma star 2P Z تو اسے اگر آپ یاد کر لیں گے تو آپ کو easily bond order find out کرنا easy ہو جائے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں example کیسے electronic configuration کا use کر کے bond order پتہ لگایا جا سکتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہے example کے طور پر ہم لیتے ہیں NO molecules تو اس میں ہمیں سب سے پہلے دھیان میں رکھنا ہوگا کہ nitrogen کا atomic number ہے وہ ہے 7 اور oxygen کا atomic number ہے 8 تو دونوں کو جوڑنے کے بعد جو total number of electrons آتے ہیں وہ ہوتے ہیں 8 plus 7 15 8 plus 7 15 ہوتے ہیں تو ہم اس میں دیکھیں گے کی 15 electrons electronic configuration میں دیکھیں گے 15 electrons کہاں تک ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا 2 یہ 4 6 8 10 12 14 15 یہاں تک ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا electronic configuration اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا چلیے count کرتے ہیں number of count کرتے ہیں number of bonding electrons number of bonding electrons جس sigma کے اوپر s نہیں star نہیں یہ وہ number of bonding electrons ہے تو ہمیں 15 تک گناہ ہے تو یہ 2 ہو گیا bonding electron 2 اور 2 4 sorry یہ 2 ہو گیا اور یہ 2 ہو گیا 4 اور یہ ہو گیا 2 6 اور یہ 2 8 اور یہ 2 10 یہ ہو گیا number of bonding electron 10 جاتے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے number of bonding electron 10 ابھی count کرتے ہیں number of bonding electron 5 کیسے ہوتا ہے number of bonding electron 5 ہوگا sigma star is number of anti bonding electrons تو 2 یہ 4 اور یہاں پہ 5 total 5 number of anti bonding electrons ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ 5 foot کریں گے 10 minus 5 is 5 divide by 2 is 2.2 تو bond order کا formula سے ہم لوگ easily پتا کر لیے molecules کا bond order ویسے دیکھتے دلترا ایک اور example دیکھتے ہیں ابھی یہاں پہ co molecules دیا ہوئے co molecules دیا ہے اس میں ہم لوگ total number of electrons دیکھ لیں گے کتنا ہے تو carbon کا atomic number 6 ہے اور oxygen کا atomic number 8 ہے تو total number of electrons ہو جاتا ہے 14 ٹھیک ہے تو 14 کے لیے ہم لوگ electronic configuration میں count کریں گے electrons 2 4 6 8 10 12 14 یہاں تک ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گا number of bonding اور number of anti bonding electrons کو find out کرنے کے لیے تو ابھی پہلے number of bonding electrons find out کر لیتے اس میں number of bonding electrons کتنے 2 4 6 8 10 so number of bonding electrons جیسے 10 ہے کرنے کے کچھ ٹریپس جس کی مدد سے آپ بونڈ آرڈر بہت ہی جلدی مطلب دس سیکنڈ کے اندر یا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ باتوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا جاتے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے 14 15 16 17 18 اور اس کے سامنے لکھا ہوا ہے 3 2.5 2 1.5 and 1 تو یہ جو 14 15 16 اگر آپ دو کسی مولیکل کے دونوں ایٹمز کا ایٹومک نمبر پلس کرتے ہیں اور اگر 14 15 16 17 18 آتا ہے تو سمپلی اگر 14 آتا ہے تو اس کا بونڈ آرڈر ہو جائے گا 3 15 آتا ہے تو اس کا بونڈ آرڈر ہو جائے گا 2.5 ویسے اگر سام اف ایٹی ناتا ہے تو اس کا بونڈ آرڈر ہو جائے گا 1 اس کے ساتھ ہی ہم لوگ اس کے اوپر بھی کرتے ہیں اگر سام اف ایٹران 13 ہوگا تو بھی بونڈ آرڈر ہوگا 2.5 اگر سام اف ایٹران ہوگا 12 تو بونڈ آرڈر ہوگا 2 اگر سام اف ایٹران ہوگا 11 تو اس کا بونڈ آرڈر ہوگا 1.5 ویسے اگر سام اف ایٹران 10 ہوگا تو سیمپلی اس کا بونڈ آرڈر ہوگا 1 چلی آگے بڑھتے اور دیکھتے یہ ٹرک کیسے یوسکول ہوتا ہے سال کرنے کے لئے مولیکیوز ہی بونڈ آرڈر کو پتل کرنے کے لئے ٹرک کیسے قویٹ ثابت ہوتا آگے بڑھتے اور پہلا اگزمپل دیتے ہیں دو مولیکیوز ایٹران کیسےocol نمبر آف ایک مولیکیوز میں ایک ایک مولیکیوز ایک مولیکیوز مولیکیوز تو طرحChrist ملکا wah Sears of electron is 15 that means sum of electron is 15 so as we have seen above in our trick for 15 we have bond order 2.5 so hence bond order will be 2.5 i hope you are understanding it very easily چلیے دوسرا example لیتے ہیں دوسرا example ہے cn molecule تو اس میں number of electrons ہو جائیں گے carbon اور nitrogen atoms کے full ملا کے 7 carbon کے total carbon کا atomic number 7 اور nitrogen کا atomic number 7 sorry carbon کا atomic number 6 and nitrogen کا atomic number 7 اور اگر دونوں کا sum کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے 13 13 تو 13 کے لیے ہم دیکھیں گے trick table میں کی bond order کیا ہے تو bond order 13 کے لیے 2.5 اس کے لیے یہ bond order ہو جائے گا 3n molecule کا 2.5 چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور example لیتے ہیں NO minus molecule nitrogen oxygen molecule کا جس میں nitrogen کا atomic number 7 oxygen کا atomic number 8 تو sum of electron کریں گے ہم دونوں atoms کا تو ہو جائے گا 7 plus 8 15 لیکن oxygen کے اوپر minus negative charge ہے تو negative charge ہے مطلب کی اس میں ایک electron accept کیا ہے کسی اسے تو اس میں ایک اور electron پلس کرنا پڑے گا یہاں پہ تو یہ ہو جائے گا 8 plus 7 15 plus 1 16 so sum of electron is 16 اور ہمارے trick table میں 16 کے لیے ہے bond order 2 16 کے لیے bond order 2 ہے تو یہ simply اس کا bond order ہو جائے گا 2 اب ایتے ہیں cn minus molecule کو بھی bond order easily find out کرتے ہیں cn minus molecule میں دیکھئے کاربن کا atomic number 6 ہے اور nitrogen کا atomic number 7 ہے تو اگر ہم دونوں atoms کے electrons کا sum کریں تو ہو جاتا ہے 6 plus 7 13 لیکن nitrogen کیو پر ایک minus charge ہے مطلب اس نے ایک electron accept کیا ہے تو یہ ہو جائے گا sum of electron will be 14 اور ہمارے trick table میں sum of electron 14 کے لیے ہے bond order 3 جیتا کہ ہم یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں ٹھیک ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور example لیتا ہے co molecules کا اس کے بعد ہم لوگ net set میں پوچھے گئے کچھ questions کو solve کریں گے چند minutes میں چلیے دیکھتے co molecules co molecules میں کاربن کا atomic number will be 6 and oxygen کا atomic number will be 8 total number of electron will be 8 plus 6 14 so sum of electron will be 14 and for 14 in our trick table we have bond order of 3 so co molecule کا bond order will be 3 چلی آگے بڑھتے ہیں اب ڭہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے availability موسیقی